اسلام علیکم میں ہوں راج و سرور صحیح بن ویڈیو آف کرونا اپ ڈیٹس جہاں پہ ہم آپ کو باہ خبر رکھ رہے ہیں تمام کرونا وائرس ریلیٹڈ جو خبریں آ رہی ہیں اور جو بھی اپ ڈیٹس ہمیں محصول ہو رہی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ مزید ایک سپیڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر کرونا وائرس کا اور اس کی وجہ سے بہت سائے نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں ہم بات کریں گے کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو مختلف پروونسز ہے وہاں پہ کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس کی وجہ سے کوشش کی جاری ہے کہ کرونا وائرس کے سپیڈ کو روکا جائے اور اس کے علاوہ آج 23rd مارچ پی ہے یعنی کہ یوم پاکستان جس دن ہم سب مل کر یہ عظم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کی آزادی جس طریقے سے حاصل کی تھی اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے اندر اپنا کردار اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کیلئے بہتری کا کام کر سکیں تو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں رپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ابھی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق 825 نئی کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں جس میں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ گلگت بلتستان سے ریکارڈ ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف پروونسز نے آلریڈی سٹیپس اٹھانا شروع کر دی ہے چاہے وہ سندھ کا پروونس ہو جہاں پہ ایک کمپلیل لوک ٹاؤن جو ہے اس کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے 14 ڈیز تک اور اس کے علاوہ بلوچستان اور پنجاب نے بھی آرمی کی مدد حاصل کر لی ہے انکلوڈنگ گلگت بلتستان جہاں پہ 101 کیسز ابھی تک ریکارڈ ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر کل لوگوں کی ہلاکت 6 کے نمبر تک پہنچ چکی ہے جس سے جو افرا تفریح ہے لوگوں کے اندر وہ مزید پھیل رہی ہے اور لوگوں کے اندر انتشار اس لیے جو ہے وہ بڑھا ہے کیونکہ جو یہ وائرس سے اس کو کنٹین کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم سب مل کر اقدامات اپنے طور پر بھی اٹھانا شروع کر دیں جس کے تحت ہم لوگ اس وائرس کے سپریڈ کو آگے بڑھنے سے روک سکیں جو ریسن سٹیسٹکس آئے ہیں اس کے مطابق سندھ کے اندر 353 کیسز جو ہیں وہ ابھی تک ریکارڈ ہو چکے ہیں پنجاب کے اندر 246 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں کے پی کے میں 31 بلوچستان میں 108 گلگت بلتستان کے اندر 71 اسلامباد کپیٹل ٹیرٹری کے اندر 15 اور اے جے کے یعنی ازاد جمہو کشمیر کے اندر ایک کیس ابھی تک ریکارڈ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سنگین صورتحال ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ملک کے اندر لوگ کافی پریشان ہو رہے ہیں لیکن جو گورمنٹ ہے اس نے اس طرح کی ابھی ریسن اقدامات اٹھائیں جس سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر شاید اس وائرس کو مزید پھیلنے سے کنٹین کیا جا سکے لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سب اپنا کردار جوئے کو پراپلی ادا کریں یعنی جو پرکوشنی میجرز ہیں ان کو اپنائیں اپنے گھروں کے اندر جو کہ اس وقت ایک پوری مومنٹ چلی ہے پوری دنیا کے اندر کہ سوشل ڈسٹنسنگ کی جو مومنٹ ہے اس کو فالو کریں یعنی کہ اپنے گھر سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور اگر آپ کو کوئی بھی سمٹم یا ایون سمٹم جو ہے وہ آپ کو فیل نہیں ہو رہا لیکن آپ کی کوئی انٹریکشن رہی ہے کسی کرونا پوزیٹیو پیشن کے ساتھ تو آپ اپنے آپ کو سیلف آئیسولیشن میں لے جائیں کیونکہ ایک ایسٹیمیشن کے مطابق ایک انسان جو ہے وہ چار لوگوں میں پھیلا سکتا ہے وائرس اور ایون اس سے زیادہ جو ہے کچھ لوگ پرڈک کریں کہ یہ وائرس پھیل سکتی ہے ایک انسان کی وجہ سے تو ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے اور اپنی رسپونسیبیلٹی کو پراپرلی ادا کرنا ہے آج یوم پاکستان کے دن پورے ملک کے اندر جو تقریبات تھی ان کو منصوب کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم سب جو ہے وہ گھروں پہ بیٹھ کر سوچیں کہ کس طریقے سے ہم کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اس بابا کو مزید پھیلانے سے روک سکیں تو جو گورنمنٹ گورنمنٹ ہیں مختلف پروونسز کے اندر یا ایون فیڈرل گورنمنٹ جس طریقے کے اس نے اقدامات اٹھائے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے بہت سائی رسٹرکشنز جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں سندھ کے اندر فار اگزامپل جو ریسٹرانٹس ہیں جو کہ پبلک پلیشز تھی اور ایون باہر نکلا غیر ضروری بلکل سے منع ہو چکا ہے اگر آپ باہر نکل بھی رہے ہیں فار اگزامپل بہت کوئی ضروری کام آ رہا ہے تو آپ کو اپنا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھنا ہے اور تب بھی آپ کے پاس ایک پر ایکسپلینیشن ہوں چاہیے ورنہ آپ کے اوپر کانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر اور پنجاب کے اندر جو آرمی بلائی گئی ہے اس کا جو مین مقصد ہو یہی ہے کہ جو اجتماع ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا اس کو روکا جائے اور یہ جو وائرس ہے اس کو مزید سپیڈونے سے بھی روکا جائے آخر میں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت گھروں میں رہیں سٹے ہوم سٹے سیف پنجاب کے اندر بھی یہ مومنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے جس طریقے سے آج سی ایم پنجاب نے یہ مومنٹ کا اعلان کیا ہم سب کو اس کو فالو کرنا ہے اور ہم سب کو اپنی اور اپنے ارگے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے آپ اپنا کردار ضرور ادا کریں اور اپنی جو رسپانسیبیلٹی اس کو پراپر طریقے سے اس لیے بھی ادا کریں کیونکہ یہ جو سچوئیشن ہے یہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو ہیلتھ کیر سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اس کی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جو یہ بابا کا پھلاو ہوگا اس کے بعد جو پیشنٹس آئیں گے ان کو کیٹر کرسکے اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے مالی حالات ہیں جو ہمارے لوگوں کی کنڈیشن ہیں ہمارے انیمپوائیمنٹ ریٹ جس طریقے سے ابھی نیچے گرنے والا ہے اس سب کے لیے ہمیں پرپیرڈ ہونا پڑے گا تاکہ جو ہے ہم ایک سوشل رسپانسیبیلٹی کے سال آگے بڑھ سکیں جو ریسنٹ ایک اپڈیٹ آئی ہے اور جو بہت ہی الارمنگ ہمارے لیے میسج ہے وہ یہ ہے کہ ایون جو سن کے سینئر اور ہیلتھ منسٹر ہیں سعید غنی صاحب ان کے اندر بھی کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ تھا وہ پوزیٹیو آ چکا ہے اور وہ وہ شخص تھے جو کہ تمام پرکوشنی میجرز لے رہے تھے اور اس کے علاوہ ان کے جو ٹویٹر پیغام کے اندر انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھی جو علامت تھی وہ ان کے اندر نہیں تھی اور اس کے بعد بھی ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے سو یہ نیور نو کہ کس طریقے سے یہ وائرس جوہل کسی کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تمام پرکوشنی میجرز کو اپنائیں اور اپنے اور اپنے ارگے لوگوں کی حفاظت کریں اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے سٹے ٹیونڈ تو سٹی ٹو ٹو ٹی وی آن ار یوٹیوب پیج آن ار فیس بک پیج آن انسٹرگرام اگلی دفعہ تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ آفیرز